بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے انبیاء کرام کی زندگی کے حالات اور دین کے لیے ان کی خدمات اور آزمائشوں کے بارے میں بہت کچھ سن اور پڑھ رکھا ہوگا لیکن آپ ان کی ظاہر و شکل و صورت اور قد و قامت کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے میری طرح آپ کو بھی ان بڑے بڑے چند انبیاء جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ان کے قد و قامت اور شکل و صورت کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہوگا تو میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں ان انبیاء کے قد و قامت اور خد و خال کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورہ عراف میں ایک آیت ہے اس آیت کے تحت تفسیر ابن قصیل میں ہے حشام ابن العاہ سے روایت ہے کہ ہر کل شہروم کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے میں اور ایک آدمی بھیجے گئے آگے فرماتے ہیں کہ اس ہر کل شہروم جو کہ روم کا بادشاہ تھا اس نے ہمیں رخصت کیا اور ایک مہمان خانے میں ٹھہرایا ہماری مہمان وازی کی ہم وہاں تین دن ٹھہرے پھر ایک رات اس نے ہمیں بلا بھیجا جب ہم وہاں گئے تو اس نے ہم سے وہاں آنے کا مقصد دریافت کیا تو ہم نے اپنا وہاں آنے کا مقصد ان کو بتایا ہماری بات سننے کے بعد اس نے ایک بہت بڑی سونے چاندی سے جڑی ہوئی چیز منگوائی اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے ان خانوں پر دروازے لگے ہوئے تھے اور ان دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے اس نے ایک خانے کا تالہ کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ رشمی کپڑا نکالا اس پر ایک سرخ تصویر بنی ہوئی تھی وہ ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی موٹی رانے لمبی اور گھنی داڑی سر کے بال دو حصوں میں نہایت خوبصورت اور لمبے لمبے تھے اس نے پوچھا کیا اس کو جانتے ہو ہم نے کہا نہیں تو کہنے لگا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے ان کے جسم پر بہت بال تھے پھر ایک اور ڈبے کا تالہ کھولا اس میں سے بھی ایک سیاہ رشمی کپڑا نکالا اس پر ایک گورے رنگ کے آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی بال گھنگریالے تھے آنکھیں سرخ بڑا سا سر اور خوبصورت داڑی تھی وہ پوچھنے لگا کہ اس کو جانتے ہو ہم نے پھر سے نہیں میں جواب دیا تو کہنے لگا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے پھر ایک اور ڈبے میں سے ایک اور تصویر نکالی وہ بہت ہی گورے رنگ والے آدمی کی تصویر تھی جس کی آنکھیں خوبصورت کشادہ پیشانی کھڑا چہرہ اور صورت ہنسمک تھی کہنے لگا جانتے ہو کہ یہ کون ہیں ہم نے پھر سے کہا نہیں تو کہنے لگا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پھر ایک اور ڈبا کھولا وہ ایک روشن اور گورے رنگ والے کی تصویر تھی اس نے پوچھا کیا انہیں جانتے ہو ہم نے کہا ہاں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تصویر دیکھ کر ہم پر رکت تاری ہو گئی وہ کہنے لگا اللہ ہی جانتا ہے کہ یہی محمد ہے پھر وہ کھڑا ہو گیا پھر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا یہ وہی ہیں ہم نے کہا ہاں یہ وہی ہیں اس تصویر کو دیکھ کر تم سمجھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا ہے پھر وہ کچھ دیر تک اس صورت کو گھورتا رہا پھر کہنے لگا کہ یہ آخری ڈبا تھا لیکن میں نے اس کو سب سے آخر میں کھولنے کی بجائے دوسرے ڈبے چھوڑ کر درمیان میں کھول دیا تاکہ تمہاری سچائی کا امتحان کروں پھر ایک اور ڈبے سے ایک تصویر نکالی جو گندمی رنگت اور نرم صورت والے شخص کی تھی بال گھنگریالے گڑی ہوئی آنکھیں تیز نظر غسیلہ چہرہ دانت جڑے ہوئے اور ہونٹ موٹے تھے یہ تصویر دکھا کر کہنے لگا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور تصویر تھی جو شکل و صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر سے مشابیت رکھتی تھی مگر یہ کہ بالوں میں تیل لگا ہوا تھا کنگی کی ہوئی تھی بڑی آنکھیں اور کشادہ پشانی تھی وہ کہنے لگا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون بن عمران ہے پھر ایک اور ڈبے میں سے تصویر نکالی گندمی رنگت میانہ کامت سیدھے بالوں والا اور چہرے سے رنجو غزب جھلگتا تھا کہنے لگا یہ لوت علیہ السلام ہے پھر ایک سفید رنگ کا رشمی کپڑا نکالا جس پر ایک سنہر رنگ کے آدمی کی تصویر تھی جس کا قد طویل نہ تھا رکھ سار ہلکے اور چہرہ خوبصورت تھا کہنے لگا یہ حضرت عساق علیہ السلام ہے پھر ایک اور دروازہ کھولا اس میں سے سفید رشمی کپڑا نکال کر ہمیں دکھایا اس کپڑے پر بنی ہوئی تصویر حضرت عساق علیہ السلام کی تصویر سے بہت مشابہ تھی مگر اس کے ہونٹ پر تیل تھا کہا کہ یہ یاقوب علیہ السلام ہے پھر ایک سادہ کپڑے کی تصویر دکھائی گورا رنگ بہت خوبصورت چہرہ چہرے پر نور اور اخلاص نمائی تھا اور رنگت سرخی مائل تھی کہا یہ حضرت اسمائل علیہ السلام ہے پھر ایک اور ڈبی میں سے سفید رشمی کپڑا نکالا جس کے اندر کی تصویر حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر سے ملتی جلتی تھی چہرے پر آفتاب جمک رہا تھا کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے پھر ایک اور تصویر نکالی سرخ رنگت بھریوی پندلیاں بڑی آنکھیں بڑا پیٹ چھوٹا قد اور شمشیر اٹھائی ہوئی کہنے لگا یہ دعوت علیہ السلام ہے پھر اس نے ایک اور تصویر نکالی جو کہ ایک بھرپور نوجوان کی تھی سیاہ داڑی گھنے بال خوبصورت آنکھیں اور چہرہ بھی خوبصورت تھا کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے ہم نے پوچھا کہ یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ تصویریں ضرور امیاء کی ہی ہوں گی کیونکہ ہم نے اپنے نبی کے تصویر بھی صحیح پائی ہے پھر وہ کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ میری اولاد میں سے امیاء کو مجھے دکھا دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ان امیاء کے تصویریں حضرت آدم علیہ السلام کو دی ان تصویروں کو حضرت آدم علیہ السلام نے مغربی ملک میں محفوظ رکھ دیا تھا ذلکرنین نے ان کو نکالا اور دانیال علیہ السلام کے سپورت کر دیا پھر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اپنا ملک چھوڑ دوں اور تم میں سے کسی کم ترین کا غنان ہو رہوں حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے پھر اس نے ہمارے واپس جانے کے انتظامات کر دیئے اور ہمیں انام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس آئے ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا تو وہ ضرور ایسا کرتا امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی میری طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ